موسیقی میرا بیٹا ہے جو اب وہ لوک اپ پہنچ گیا ہے امان وہ تمہارا بیٹا ہے تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اس کی وہ کس حال میں ہے بھوکا ہے پیاسا ہے لیکن نہیں تمہیں تو ابھی بھی صرف نصیحتیں ہی سوجھ رہی ہیں اور کیا کروں کسی سے اگر کہوں گی تو کیا کہوں کہ میرے بیٹے نے فراڈ کیا ہے کسی سے کہو یا نہ کہو لیکن اپنی اس لادلی بہو کو ضرور سمجھا دینا آخر کا چبران اس کا شوہر ہے وہ بینک سے بولے اور اس کی زمانت کروائے اس کے ساتھ تم لوگوں نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے جو جبران کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی امان پلیز فر گوٹ سکھ بند کر دو یہ تانے بازی جبران تمہارا بیٹا ہے کیا تمہیں کوئی فکر نہیں کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس کو مار پیٹ تو نہیں رہوں گے اچھا اچھا فون رکھو میں کرتا ہوں بھی کچھ مہر کیا کروں گا اس کو بول گا بریشا تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی زرہ جبران کو آ جانے تو پھر میں کرتی ہوں تمہارا پر لبست اب تک میں نے نڑمی پڑتی جو تمہیں سلو پوائزن دیتی رہی تمہیں تو ایک ہی بار زہر دے کے مار دینا چاہیے تھا موسیقی پتہ نہیں یہاں کب تک رہنا پڑے گا یہاں یہ لوگ کچھ بتاتے ہی نہیں مجھے مون بھی نہیں دے رہے ہیں کہ موم کو کیسے فون کرو وہ پریشان ہوگی انہیں کیسے بتاؤں پریشا سے تو امیتی نہیں ہے کہ اس نے کچھ بتایا ہوگا موسیقی کیا کروں کیا کروں موسیقی 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 یہ کیا ہے کانہ اور کانہ یہ انسانوں کو کانہ کانہاں کانہ جانباروں کو تدک موسیقی کھلایاں ابھی بکواس بن کر سمجھوائی تمہارے ہی نہیں کھانا مینے کھانا لے کے جاؤ آسے کھانا تو کھانا تو سبا اٹھا لوں گا آڑ میں جاؤ پرشنا کہاں جا رہی ہو کہاں جانا ہے بنے ارے بھائی تمہارا کیا بھروسہ ابھی کہہ دوگی کہ میرا مو ٹھیک نہیں ہے مو ٹھیک کرنے کے لئے باہر جا رہی ہوں ارے امی باپ کو تو خوش ہونا چاہیے میں کسی کو تنگ نہیں کرتی ہی نا کس سے کچھ مانگتی ہوں نا کس سے کوئی شکایت کرتی ہوں بس اپنی ہی دنیا میں خوش رہتی ہوں تم میری اولاد لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تم سے تم کب کیا کروگی کیا سوچتی ہو کیا کر بیٹھوگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا صرف سوچ سوچ کے میں پریشان رہتی ہوں ارے امی اگر آپ پریشانی مول لینا چاہ رہے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں بس آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ میں جو کچھ کروں گے صرف اپنی خوشی حاصل کرنے کے لئے کروں گی اور اس کے لئے امی بس کچھ مسفٹ لوگوں کو اپنی جگہ پر واپس لانا ہے اس سے آپ کو تو نقصان سمجھ گئیں آپ سمجھ گئیں آپ یا اللہ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے کیا کرنے چاہ رہی ہے شہود تو ویسے ہی مجھے ہر وقت آنے دیتے رہتے ہیں کیسے فیز کروں گی میں سب کچھ اللہ پاک سمحال لے یہ سب خرق جب آج ہم میں جاروں کنگا بات نو فیل تم مجھے غلط نمجھ رہو ایسی کوئی بات نے ہی کھاؤ اور بات کرو مجھے زیادہ آزادے نہ دو نو فیل مری بات نو فیل نو فیل نو فیل نوپل میری بات تو سنو کیوں ہو گیا ہے بل مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرو جاؤ جا کے فون سنو نہیں میں نہیں سن رہے پو میری بات تو سنو میں تمہیں سب کو سرسد بتا دیا اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچے کیسے ہو تم لوگ نوپل کیا ہو گیا ہے کیوں اس کچاری کو رولا رہے ہو اس کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہمت نہ ہاروگل سب ٹھیک ہو جائے گا میں سمجھاؤں گی نوپل کو دیکھو وہ سمجھ جائے گا ابھی وہ غصے میں ہے اچھا تم رو تو مات یار میں تم سے بہت شرمنداؤں بیٹا جبران سے مجھے اس گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی یہ سنکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے خود کتنی امبارسمنٹ ہو رہی ہے جب میرے چیک بک سے تین چیک سکائب ہوئے تو مجھے لگا آفس کے کسی ورکر کا کام ہے اور میں نے وہ چیک نمبرز بنک کال کر کے وہاں لکھوا دیئے تھے لیکن جبران اتنا گر سکتا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں سمجھ سکتا ہوں بچا وہ تو مجھے بینک مینجر نے کال کر بلائیا اور سب بتایا لیکن تب تک وہ جبران کو عرس کروا چکے تھے اور کیونکہ یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ تھا تو وہاں کوئی بھی جبران کو نہیں جانتا تھا تو بار بار بتایا کہ بریشہ میری وائیف ہے تب جا کے اندھنے مجھے کال اچھا بڑھنے اب میری خاطر اب اسے لاسٹ چانس دے دو اور زوانت کے لئے کچھ کر لو کوئی بند امس کر دو اس کا پلیز دیکھو میں وہاں پر ہوں نہیں نا اور یہاں بیٹھ کر میں کچھ نہیں کر سکتا اور شازیہ نے میری جان عذاب میں کی بھی ہے جی آپ ٹینشن نہ لیں میں کرتے ہیں سو سبات تینکیو بچا تینکیو ویری مچ ارے تھانکس ملکر شربندہ ناندھی نے آپ کے لئے میں میں خیال رہوں ہلو امان کیا ہوا جبران کی زمانت کا ارے میری سنتو لو ہاں میری بات ہو گئے وریشا سے وہ کر رہی ہے زمانت کا بندو بس اچھا چھلو بس اللہ کرے کے ہو جائے معاملہ سہی سو بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 میں جا رہو کر لو بات لو پہ تو مجھے غلط سمجھرو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنے بات کرو چھاؤ اور بات کرو مجھے زادہ بزاتے نہ دو موسیقی موسیقی اس پیچاری کو رولا رہے ہو اس کی قسمت میں رونے ہی لکھے سزا دیکھنا ایک نگاہ ایک پل کی خوشی اور دکھ بے پناہ بے پناہ بے پناہ گل بے پناہ چین خیریت ہے؟ چین سب خیریت ہے آنچا مجھے موکنز ہوئے وہ بغیر ناشتہ کیے چلا گیا رات کو بھی اس سے پچھنے کھایا تھا وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ڈینر کر لیا تھے رات میں آج تلوہ بھی کہہ رہے تھے امپورٹن میٹنگ ہے کلائنٹس کے ساتھ ہی بریکپس کر رہے ہیں ہم بات یہی ہے جو بتا رہے ہیں یا آپ چھتا رہے ہیں نہیں نہیں آنٹی یہی بات ہے دیکھو بچھا آپ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی موٹی نوک ٹھوک ہو جاتا ہے یہ محبت کی علاق ہے لیکن اس نوک ٹھوک کو جھگڑا نہ بننے دے جتنی جلدی ہو سکے صلح صفائی کریں یہاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبورت ہو تھے اس سے کہیں زیادہ نازم ہو اس لئے چھتنا عورت کو ہم پڑتا ہے کیونکہ مرد تو اپنے آپ کو منیشہ سے سپر پاور سمجھتے ہیں ہم اب میں آپ کو کیسے بتاؤ آنٹی وہ مجھ سے نراز نہیں بھی بد کو مان ہوگی مگر آپ سچ کہتی ہے مجھے ہی جھکنو آپ اور غلطی بھی تو میری ہی ہے لیکن میں نوفل کو منا لوں گی ہر قیمت پر تو کیا کروں میں برداش دینی ہو رہی ہے کیا یہ گندہ کھانا کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں گا ارے نہیں کھاؤں گا تو مڑ جاؤں گا بھوک سے پتہ نہیں کب تک مجھے یہاں رہنا ہوگا ہم کو تو میری فکر ہی نہیں ہے مانوں تب تک ہو گیا ہوگا نا انہیں کہ میں یہاں بھروں لیکن یہاں میرے پاس آنے کے زحمت بھی نہیں کہیں نہ ہی میری اور نہ ہی میری زبانت کا کوئی بندوبست کیا انہوں نے میں نے ہر لمحہ مہوں کا ساتھ دیا ان کی وجہ سے ڈیٹ اور غریشت سے اپنے تعلقات خراب کر دیا اور وہ ہنہوں نے اس مقصیبت میں مجھے اکیلا جھوڑ دیا اگر کھانا کھانا ہے تو ٹھڑ دوں ورنہ واپس لے جاؤں صاحب نے کہا ہے کھانا زائے نہ ہو کھانا کسی اور کو دے دوں گا ٹھیکوئر ٹھیکوئر تو میں نہ کھا دوں یہاں کر تو اچھے اچھوں کا دماگ ٹھیک ہو جاتا ہے جب میں نے کہا ہے میں سب سنبھال لوں گی تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میں کیا کروں رشنا نوفل کی بے رخی مجھ سے نہیں سہی جا رہی وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے سمشی آرہ کیسے یقین دلاوں اسے تمہیں کسی کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھنا زیادہ عرصے تک تم سے نراز نہیں رہ پائے گا وہ تمہیں خود آئے گا منا تم تو اس کی بہت اچھی دوست ہو نا ٹھیکس اس سے بات کرو اسے سمجھاؤ کیونکہ کیونکہ وہ میری بات نہیں سن رہا تم تو جانتی ہو نا آپ آکھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں کیا کروں گا ہاں ہاں مجھے سب کچھ پتا ہے میں نے کہا ہے نا میں اس سے بات کروں گے اسے خود سمجھاؤں گے سب کچھ پتا نہیں کیوں کیوں آفاق میری خوشیوں کا دشمن بن کیا ہے وہ تو سارے رشتے خود ختم کر کے کیاتا ہے نا کیا وہ زندگی کو کوئی کھیل سمجھتا ہے کہ جب چاہے کھیل دیا جب چاہے چھوڑ کے چلے گئے رشنہ گل کے پاس بیٹھی ہے آکر ہوا کیا ہے ان کے درمیان اور یہ گل کس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ جب چاہا چھوڑ دیا جب چاہے کچھ پرہنس کیا باتیں تمہنے کچھ پریشان تگلی ہو کچھ نہیں آنتی ہم لوگहتو بس یہ ہیں باتیں کر رہے تھے ہیں نا گaiah جیب جیب ایسے ہی ہمت نہ ہارو نوفل کو منانے کی کوشش کرو تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں بالکل ہمت نہیں ہارو ہم نوفل میرا شوہر ہے اور اسے بہت محبت کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے سمجھاؤں گی تو وہ سمجھ جائے گا ایک بات پھر بات کریں گی اسے ہاں ٹھیک ہے لیکن میں اسے سمجھنے دوں گی تب نہ ہاں باتانہی باریشہ نے زمانت کروائی کے لئے جبران ابھی تک کیوں نہیں آیا اسے تو جبران سے جیسے کہ دشمنی ہو گئی ہے کہیں اس کے کام میں دو چار دن نہ لگا دے میرا بچہ لوک اپ میں کیسے رہ گا اس گندے محول میں باریشہ تم نے جبران کی اب تک زمانت کرائی کے نہیں جی خروا دی تھی تو پھر وہ اب تک گھر کیوں نہیں آیا پیپر ورک تو سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جیسے ہی آپ زمانت کے رقم سمجھ کروائیں گی جبران آ جائے گا رقم بتاو کتنی رقم یہی کوئی اراؤنڈ ٹونی لاکھ بیس لاکھ میں بھروں گی میرے پاس کھا سی آئیں گے اتنے پیسے یہ تو آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں میں آمان کو کال کروں گی وہ پیسے ٹرانسفر کٹنے گے انکل تو سو رہ ہوں گے شاید میری ان سے بات تو اپنی ان کی طبے ٹھیک نہیں ہے تو بطا رہے تھے کہ میڈیسن کھا کے سو رہا ہوں کچھ بھی ہو لیکن میں ایک اور رات جبران کو بہا نہیں رہنے دوں گا آم تو آپ ان کو کال کر کے دیکھ لیں آئی تک ان کا نمبر آف ہی ہوگا تم ہی دے دو نا امان سے بات میں لینے نا میں میں تو ایک روپیا بھی نہیں دینے والے زمانت کروا دیا یہی بہت ہے اور انکل بھی شاید ہی دیں انہوں نے کہا تھا کہ زمانت کروا دو پیسے شازیہ دیں لاوئر بس تھوڑی دیر میں آنے ہی والا ہوگا پیسے لینے کے لئے تو آپ دیکھ لی جی کا کیا کہیں موسیقی تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں بلکل ہمت نہیں ہار ہوں گی نوفل میرا شوہر ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے سمجھاؤں کی تو وہ سمجھ جائے گا ایک بار پھر بات کروں کی اس سے مجھے کل سوچنا ہوگا نوفل کی بدگمانی اب ختم نہیں ہونی چاہیے نوفل یا شکل موسیقش 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 میں تو اسے بھول چکا تھا لیکن جب سے اس سے بات ہوئی ہے اب اس کے بغیر رہا نہیں جاتا آپ کیوں رہیں گے اس کے بغیر میں ہوں نا آپ دونوں کو ملوا کہ ہی رہوں گی تم تم مجھے اس سے ملوا ہوگی مانگر کیسے اس کا تو اب تک کوئی فون ہی نہیں آیا اس سے تو بیری کوئی بات ہی نہیں ہوئی لیکن آج آج تو آپ مل رہے ہیں نا اس سے کیا گل یہاں آئی ہے میں نے سارا پروگرام بنا لیا بس آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی میں گل کے لئے کوئی بھی تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہوں تو پھر ٹھیک ہے آپ میرے گھر کے باہر آ جائیے گا اور انتظار کرئے گا ہو سکتا ہے انتظار تھوڑا زیادہ کرنا پڑے لیکن میں جیسے ہی موقع دیکھوں گی نا آپ کو فون کر کے بلالوں گی ٹھیک ہے میں گل کے لئے پوری رات بھی انتظار کرنے کے لئے تیار ہوں بے پناہ بے پناہ بے پناہ ان دونوں میں نہ کوئی چھگڑا ہوا ہے نو فل بھی بغیر ناشتے کے چلا گیا اور گل بھی صوبہ سے خاموش خاموش تھی ہے ارے شای اللہ میاں بی بی میں یہ چھوٹی موٹی لڑائی تو ناؤمل سی بات ہے تو کیوں اس بات کو اتنا سیریس لے رہی گا مسود گل بہت زیادہ پریشان ہے چھوٹی موٹی کوئی بات ہو تو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اس نے روشنہ کو بلایا وہ تاپ نو فل کی شکایت کر دیتے اسے نو فل کی؟ ہاں نہیں بات نہیں مان سکتا پہلے تو گل نو فل کی کسی سے شکایت کری نہیں سکتا اور وہ بھی روشنہ سکتا مسود میں نے کچھ سنائے وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے جب دل چاہا بنا لیا جب دل چاہا چھوڑ دیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لو؟ اسلام میں گل سے مل کر آتے ہیں پچک پہلے پچک پہلے پچک پہلے پچک پہلے یہ چھوڑیاں اچھی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہے دیکھنا تم نوفل کو ضرور منا لگی سچ بتاؤں گل تو مجھے لگتا تھا میں نوفل کے قابل ہوں لیکن میں نوفل کے قابل نہیں تھی اس لئے تو اس کی محبت کو ٹھکرا کے چلی گئی مگر تم تم اس سے بہت پیار کرتی اور وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور میں اس بات کو دل سے تسلیم کر چکی ہوں اور خوش ہوں کہ تم لوگ اک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہو تم دیکھنا روشنا تمہیں نوفل سے بھی دیادہ پیار کرنے والے انسان ملے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتاؤں نوفل آتا کب تک ہے تاکر میں اس کے آنے سے پہلے چلی جاؤں تم لوگ کوئی ٹائم ملے اکیلے میں بس شام ہو گئی تو وہ آتے ہوں گے چلو ٹھیک اپنے جاتی ہوں حدا فیس موسیقی 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 ہا رشنہ آجاؤں کیا آپ کہاں ہیں افاق بھائی تمہارے خر کے قریب ہوں دو سیکنڈ میں آجاؤں گا چلیں ٹھیک ہے میں جیسی آپ کو کال کروں گی تو آپ مستود انکل کے گیٹ پر پہنچ جائیے گا ٹھیک ہے کیوں یہ تو تمہارا گھر ہے نا آرے ہاں بل میرے پاس ہے نا بھی یہاں گر پر آلی ہے ٹھیک ہے رشنہ تو مجھے جیسی بتاؤں گی میں آجاؤں گا جی خدا فہر بے پناہ بے پناہ بے پناہ بے پناہ بے پناہ بے پناہ آپ جلدی سے آجائیں گے پر اوکے میں دو سیکنڈ میں آیا جی آجائیں آجائیں اوکے خدا فرس نوفل آگیا آپ پیش چلے جائیں جلدی سے کیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ لیے نوفل؟ اب مزائے گا نوفل کی زندگی میں آج تمہارا آخری دن ہوگا موسیقی نوفل موسیقی 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 تو یہ تھی تمہاری معافت صرف ایک شک کی بنیاد پہ تم نے مجھے پر آیا گر لیا اگر تم نے میرے موہ سے آفاق کا نام سن بھی لیا تھا تو پوچھ سکتے تو کہ میں کہہ کیا رہی ہوں اور کیوں کہہ رہی ہوں بغیر تذدیق کی مجھے ستا سناتی امہ جی آپ خود ہی کہتی ہیں اللہ کی رضا میں ہر وقت خوش رہنا چاہیے اب آپ مایوس ہو رہی ہیں ارے بیٹا مایوس نہیں ہوں خوف سدا ہوں اگر اسی طرح روشنہ کے رشتے آ آ کر لوڑتے رہے تو کیا ہوگا ہم نے تو کتنی احتیاط کی تھی کہ اس بات کی کسی کو خبر نہ ہوئی لیکن اتنی احتیاط کے باوجود یہ بات کھل گئی اور جب اتنے دور رہنے والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے واقعی امہ جی اس بات پر تو مجھے بھی حیرت ہے کمال بھائی کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان لوٹے ہیں یہاں آنا جانا بھی نہیں پھر سب باتوں کا ان کو کیسے پتا چلا ہو سکتا ہے امہ جی کوئی اور وجہ ہو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے فاطمہ ہمارا خاندان ماشاءاللہ سے خوشحال ہے پڑھا لکھا ہے سب اپنا بزنس کرتے ہیں اوپر سے رشنہ کو دیکھ لو ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے پڑھ ہی لکھی ہے لڑکے والوں کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پتہ نہیں اس محلے میں کون ایسا ہے جس نے کمال بھائی کے کان بھر ہے انہا بیٹھیوں میں عیب بھی ہوں تو لوگ پردے ہی ڈالتے ہیں امہ مجھے تو یہ کسی گھر کے بھیدی کا گام لگتا کیا مطلب ہے تمہارا کیا کہنا چاہی ہو صاحب بات ہے امہ کسی گھر کے فرد نہیں بتایا وہ ناس پڑوس والوں کو کیا پتا کے کیا ہوا ہے ہم نے تو سب کو یہی بتایا تھا نا کہ رشنہ کی اور نوفل کی آپس میں نہیں بنی اس لئے ہم نے کہیں اور شادی کر دی تمہارا مطلب ہے کہ گھر کے کسی فرد نے خاص طور سے جا کے کمال کو یہ سب بتایا ہے جی بالکل اور یہ خاص فرد کون ہے تمہارے خیال میں وہی جنہیں میری بیٹی کی خوشیوں سے تکلیف ہے جنہیں برداشت نہیں ہوتی اس کی تعریفیں جو اسے خوش نہیں دیکھ سکتے جب وہ بری تھی تب تو وہ غلط تھی لیکن جب وہ صحیح ہے تب بھی اس کی تعریف برداشت نہیں ہو رہی پڑوس میں جا جا کے اس کی برائیاں کی جاتی ہیں بس کر دو فائزہ جب بھی بولو گی زہر اگلتی ہو اپنے موں سے میرا خاندان ایک مثالی خاندان ہے اس خاندان میں یا مسود کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے جانتی ہو نا تم یہ بات یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے اور اس فطور کا اگر تم اپنے پاس رکھو تو زیادہ بہتر ہے فصول پکواس کرنے شروع ہو جاتی ہو اممہ بہت مان ہے نا آپ کو اپنے اس خاندان پر نام پر وہ دن دور نہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے خاک پڑتی ہوئی دیکھیں گی اس پر جب کسی کے بارے میں بات تو یا تو بھرائی کرے گی اور یا اس میں نکالنے لگے گی نوفل بھی آپ کی کو بھی بہت 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 بے بہت 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 اچھا ہمیں گے کیا بات ہے اچھل مجھے ہمارے ساتھ باہت سار رہا ہے میں ہمارے ساتھ ناشتہ کر رہا ہے میں کھانا کھا رہا ہے موسوف موزو کود سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کوئی مسئلہ ہے موزو کم پر بھی کر در نزال کے مراقب را ہے اچھا ہمارے ساتھ پریشان نہ ہو پہلے بھی بتایا تھا کیونکہ میہم بیوی کے درمیانیوں اچھی نہیں چھوٹی رہتی ہے آج اگر ناراض ہے تو کلتا ہوں ٹھیک ہاں لیکن مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس بات سے اچھا چلو اب یہیں کھڑی رہو رہی ہے کھانا تو شروع کریں چلو موسیقی وہ کلتے ہیں مجھے شکیر نہیں آتا آفاق کو گھر تک بلالیا اور اتنی اتنی سچ سبر کے اس سے پہتے کر رہی تھی اتنی دیدہ دھلے رہی ہاں 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 خفو بستل مجھے دیکھتے ہی بھاگ گیا نوفیل چائے تم کیوں لے کر آئی ہو چائے نوفیل پھرید غصہ ختم کر دوں نوفیل ایک بار ٹھلے دماؤک میں یہ بات سنیں کیا کہنے سننے کو رہ گیا ہے سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پہلے میسیجز پھر کالز آپ وہ گھر تک چلا آئے کہا مطلب کہ کل نوفیل نے آفاق کو دیکھ لیا تھا باہر نوفیل میرا یقین کرو میں نے میں نے نہیں بنایا تو اسے وہ خود ہی آیا تھا یقین کرو تمہارا چونکہ پدا نہیں کب سے میری آنکھوں میں دھول چھو گئے جب آفاق سے اتنا ہی پیار تھا تو کیوں کی مجھ سے شادی چلی جاتی کر لیتی اس سے شادی لوگ نے آپ سمجھایا وہ مجھ سے شادی سے کیوں انکار کر رہی تھی تو میں یقین تھا کہ ایک دن لوٹ کے آئے گا تمہارا آفاق ہے ربا اسے تو مت مت لگا تو مت نہیں لگا رہا تمہیں آئنا دکھا سیدھی سادھی شرافت کے لباس میں چھپی ہوئی گل کی شکل دکھا جو دنیا کے سامنے تو کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور تم سے اچھی تو وہ روشنا ہے جو سب کچھ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہے تم مجھے روشنا سے ملا رہے ملا نہیں رہا بتا رہا وہ تم سے لاکھ درجے بھی دے کم سے کم کھل کر دنیا کے سامنے بے وفائی تو کی اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے چلی گئی تمہاری طرح چھپ چھپ کے نہیں ملتی مگر تم نے مگر تم نے اس مقدس رشتے کی بھجیاں اڑا دی بس کرو بس کرو پی بپا تم سمجھتے کیا ہوتا ہوں کیا سمجھتے ہو بولے چاہ رہے ہو بولے چاہ رہے ہو بس میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے تم یا میرے گھر والے شن میں لہا ہوں تم مجھے جو چاہے بول سکتے ہو لیکن میرے کرداؤں میں ایک لفظ اور مدید بتا ہوں مدید ایک لفظ اور ہے کردار کردار اور تبھارا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ شرافت کے قصیدے بڑی ہیں شرم تو تمہیں آتی ہے مگر مجھے آتی ہے میری بیوی کسی غیر مرد سے تعلقات بڑھائے یہ مجھے ہرکت برداشت نہیں اس لئے تمہیں اجازت ہے چلی جاؤ اپنے آف آکھیں کیونکہ اس گھر میں رہتا ہوئے میں ایسی حرکتیں برداشت نہیں کروں کیونکہ اس گھر میں رہتا ہوئے میں ایسی حرکتیں برداشت نہیں کروں چلی جاؤ پر اکڈ اور different کیونکہ اس کا تعلقات بھی چلی جاؤ پاسٹ پاسٹ چلی جو موسیقی پہل تھی عادتی راکھ ہے اڑ چکی رہ گیا ہے دھواں منزل کو کہاں چھو سکی کوئی دہاں ایک پل کی خوشیاں اور دکھ بے پناہ یہ آواز کیسا ہے شاید کوچی خویل ہے دن میں ایسا بنجر ہوا کچھ نہیں کھل سکا سائے میں کھویا میں ہوں نہیں مل سکا بے پناہ بے پناہ بے پناہ بے پناہ موسیقی موسیقی